ہائی ورز کیا حال چل ہیں امید کرتی ہوں آپ سب خیر ایسے ہوں گے اللہ کے لیے ایسا ہی ہو آج کی ویڈیو جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں وہ ہے امبیلہ فراک کی سٹیچنگ سے علیتی آج میں آپ کے سامنے توٹلی امبیلہ فراک سٹیچ کر گیا آپ کو دکھاؤں گی کہ امبیلہ فراک کو کیسا سٹیچ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کے لیسے لگاتے ہیں اس کے دلہ کیسے سپکاتے ہیں اور سب ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جن لوگوں نے امبیلہ فراک کی کٹنگ نہیں دیکھی ان کا لنک میں ایسے دسکرپشن میں دے رہی ہوں وہ امبیلہ فراک کی کٹنگ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں امبیلہ فراک کی سٹیچنگ سے پہلے سب سے پہلے یہ اس کا ہے فرنٹ سائٹ ہے اس کا ہم نے گلا بنانا ہے اور یہ ہے اس کی بیک سائٹ اس کی بیک سائٹ جو ہے یہ میں نے ایک انچ بڑھا کے رکھی تھی فرنٹ سائٹ سے یہ میں نے ایک انچ بڑھا کے لیے زپ لگانے کے لیے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی پیپر پیسٹن پر ہو جاؤں اوکی اوڑس میں نے نیک کٹنگ کر کے اس کو میں نے سائٹ لگا لی ہے جن لوگوں نے اس کی گلہ لگانے کی ویڈیو دیکھنی ہے اس کا لنک میں نے دیسکرپشن میں دے دی ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کا فرنٹ پہ گلہ لگانے کے بعد باری آتی ہے زپ لگانے کی زپ لگانے کے لیے یہ میرے پاس زپ پڑی ہے جو بیگنرز ہیں میں ان کے لیے بتا رہی ہوں زپ لگانے کے ڈیفرنٹ میتھرڈ ہیں جو سب سے ایزی اور پویک ہے میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں یہ آپ نے جو حصہ تھا میں اس فورڈ نے کیا ہوا تھا اس پر ایسے رکھنا ہے پر ایسے دوبارہ اچھے ساب اٹھا لیں تاکہ جو بیگنرز ہیں ان کو بلکل مسئلہ نہ ہو آپ نے اب کرنا کیا ہے آپ نے تیر سے کچھ بھی نہیں کرنا زپ کو اپنے رکھنا ہے یہ سینٹر میں آئی اس کے یہ چیز ایسے رکھنا ہے میں کوئی دکھا دیتی ہوں یہ ایسے یہ زپ ہے ایک پوائنٹ آگیا ہے اور میں نے اس کو اس سائٹ پر ایسے کر کے میں نے ساری سیدھی کر کے سپلائی لگا دینا جو بیگنرز ہیں ان کو مسئلہ ہوتا ہے وہ پنپ کر کے اس کو پھر لگا سکتے ہیں اس سائٹ سے بھی ایسے کر لینا ہے اور اس سائٹ سے بھی میں نے یہ سائٹ آ جائے گی ایسے کر کے کرنے ہوں بھی یہ ہماری ایک کور زپ کی طرح ہماری اس طرح سے آ جائے گا جب بن جائے گا تو یہ کور زپ کی طرح ہوگا لیکن زپ لگانے سے پہلے ایک کام ہم نے اور ہے جو کی لازمی کرنا ہے وہ ہے یہ بیٹ کے دونوں پارٹ اپنے رکھیں ایکوال اور فرنٹ کا اوپر رکھنا ہے ہم نے پیچھے سے تھوڑا سی گہرائی دینی ہے اپنے گلے کی تو وہ گہرائی ہم نے کتنی دینی ہے کہ میں کو بتا دیتی ہوں یہ ہے ہمارا گلاب اس کو پہلے بلکل اوکی کر کے رکھنا ہے تک کہ ہمیں بعد میں مسئلہ نہ ہو یہ ہوگیا ہمارا یہاں پہ پڑا ہے یہاں پہ ہمارا آئے گا ریڈی تھوڑا سا ادھر گھت رکھ اس کے ایتنا آج کبھن ہاپ پائنٹ یوں کر کے اور اس کی دیپ جو میں لوں کی تقریبن دو انچ دو انچ دونگی زپ لکا رہے ہیں تو زیادہ دیپ سہی نہیں رہی دیپ نیس کے لے کے ہم نے دیڑ انچ آرہا اس کی میں نے ایسے کر کے گولایا دے دی دینا ہے اور پھرہ میں اس کا پہ پٹن کر کے بیٹیس ہاں دیتی ہوں یہ ایسے پہ کرنا ہے یہ ہمارا بیچے کپڑا لگے گا وہ کر کے یہ دیکھیں اب ہم لگائیں گے پور زپ لگانے تحقیقا بھی ہوتا ہوں اوکی وارس میں نے یہ بیک سائیڈ کا اٹھا لیا اور یہ ہے زپ زپ میں نے رکھنی ہے کچھ اس طرح سے یہ سائیڈ باہرک میں روں یہ ہمارے سائیڈ جو ہمیں ایسے رکھنی ہیں اور دیکھیں کیسے یہ ایسے جیسے کور زپ ہوتی ہے ایسے بہنے گا یہ بہت ہی ایسی ایسی طرح کیجئے گا کوئی یقیناً بہت ہی اچھا لگے گا اب یہ ہمارا سائی میں آئے گا اس تو میں تھوڑا نیچے کر کے اس کو لوگرہ ہوتا ہے نیچے کر دوں گی اب میں اس کو کرنی ہے سٹیچ ایک پہ کی سائیڈ لگا یہ اپنے یہ اپنے اس کے سینٹر میں یہ چیز اگر آپ دیکھ سکیں تو اس کو ایسے کرتے ہوئے آپ ساری سلائے لگا لینے دونوں سائر سے میری زپ لگا لینے اس کے سینٹر میں اس کے سینٹر میں آپ کو کوئی پیار چینج کرنے ضرورت نہیں ہے زپ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ نے دوبارہ سے بتا دیتے ہوں داڑس ہمارے پاس یہ ہماری ایسے ہمیں اپنے دنسل اور ہم نے اس کے ایک پہ کے ساب سے سٹیل لگا دیں گیا یہ ہمارا ہوں گیا ہے یہ ہمارا آیا ہے کچھ یہ دیکھیں اس طرح سے آیا ہے ٹھیک ہے اب میں سیم ایسے ہی دوسری سار سے بھی لگا لیتا ہی پھر آپ کو دکھاتی ہوں اوکے واس میں نے زپ لگا لیتا ہی ساری یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کور زپ کی طرح ہی بن جا کے لیے اور اس کو آرام سے آپ بھول بھی لیں گے اور بن بھی کرنے کی یہ بنی ہے کچھ اس طرح سے یہ سویون کریں گے تو پھر آپ نے نظر آئے گی یہ ایسے یہ ہے اس کی بیک سائٹ یہ آپ میں نے کرنا کیا ہے اب میں نے کرنا یہ ہے کہ اس کو میں یہاں سے کٹ لوں گی اور اس کو یہاں سے پکا کر لوں گے اچھے سا اس کو بھی میں یہاں سے کٹ کے پکا کر لوں گی اور اس کا میں نے فرنٹ سائیڈ ہے پہلے میں نے یہ چکان ہے اور اس کی فرل کی سائٹ کی سلائی لگاتی ہوں اور پھر اس کو میں کرتی ہوں اور ٹیک اس کے ساتھ پھر ملتی ہوں آپ اس کو ٹیسٹ کرنے کے بعد تک کی سائٹ 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 کیسید کا موسیقی رکھر جسیب تک کی سیست سب کا بھی لازمی کرنا ہے موسیقی موسیقی اوکی ورڈس میں نے اس کی ساری صلاحیاں لگا لی ہیں آپ اس کا جو فریل ہے اس کو ساتھ میں جوڑنے سے پہلے ایک بار بتا دوں گی یہ جو سائٹ ہوتی ہے ہم نے گول کر کے لگانا ہے اگر ہم ایسے ہی فریل کو پکڑ کے لگا دیں گے تو یہاں سے ہی ہمیں کافی کھچا ہوگا اس کے رئیے میں تھوڑا آپ کو بتا دیکھتی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے اس کو رونگ سائٹ پر آپ نے اس کو ایسے کرنا ہے یہاں پہ اپنے سلائے لگا دینے ایسے کیسے کرنا ہے آپ نے ایسے ہے پکڑ کے اب اس لائے آ رہی ہے ایسے کر دینا ہے اور ہم نے بس لائے لگا دینے ہیں ساری چیسٹ والی سائیڈ سے بھی اور کمر والی سائیڈ سے بھی ایسے کریں گے نا آپ کی چاوک ابھی بھی ہی نہیں ایدھر آگئی ابھی چیسٹ والی سائیڈ ہے ہمیں چیسٹ والی سائیڈ سے بھی ایسے کر گے یہ دیکھیں تکون بن گیا ہے ہمیں سلائے لگا لیں ایسے ہی میں نے ابھی سلائے لگا لینا ہے پھر آپ کو بارٹی کے ساتھ کیا سٹیچ کرتے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں ہم نے سٹائل لگا لینا ہے اس کے ساتھ فیل کو جوائنٹ کرنے سے پہلے ہم نے اس فریل کو اپنی بارٹی کی جو چڑھائی ہے کمر اس سے رکھے ہم نے پہلے چیک کر رہے ہیں کہ پورا ہوگا یا نہیں ہوگا اگر پورا ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے یہ دیکھیں بلکل اوکی جا رہا ہے تو سل جوڑنے سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمیں یہاں پہ پہ کٹ لگا لینا ہے اور اب ہم نے یہ دیکھیں یہ جو سٹیچ کر لیے یہ چھوڑ کے جہاں پہ ہم نے سلائی کیا ہے یہاں سے کر کے یہاں سے بھی ہم نے کٹ کر لینا ہے جو کہ ہمیں گائٹ کرے گا کہ ہم نے اس دکھا کے سینٹر پہ لینا ہے ایسے ہی میں نے اس کا بھی سینٹر کر لینا ہے دیکھ کا سینٹر ہمارے پاس یہ والا ہے اب ہم نے دیکھنا ہے فرنٹ کا اس کو بھی میں نے کٹ لگا دینا ہے اب جو میں نے اس ٹھیکن سٹارٹ کرنی ہے ایسے کرنی ہے اس کو میں نے اس کو فریل کو میں نے کر لینا ہے سیدھا ایسے کیا سیدھا اور اس کی جو سلائی ہے یہ سلائی اس کو بھی میں نے ایسے کر لینا ہے یہ ایسے کر لیا اب فریل کو میں نے باڈی کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے کیسے اب یہ اپنے خاص طور پر یاد رکھنا ہے یہ چیز ہیں یہ ہی ساپکی بیک سائٹ پہ ہونا چاہیے یہ آپ کا فرنٹ پہ نہیں ہونا چاہیے یہ ہمارا بیک پہ ہونا چاہیے تو ہم نے اس کو ایسے پکڑ کے جو بگنرز ہیں ان کو پربلم ہوتی ہے یہ دیکھیں سلائی کے ساتھ سلائی اپنے ملانی ہے اس سے اور یہاں سے ہم نے پوری رون میں بھی سٹیچنگ سٹارٹ کر دی ہے اب میں چلتے ہوں میں شین کی کریں کیورٹس اب میں نے اس کا روح بیک سائٹ کو ایسے کر دیا ہے اس کا بھی میں نے ایسے کر کے ایسے کر دیا ہے میں یہاں سے اب اپنی سلائی شروع کرتی ہوں باڈی نیچے آئے گا فریل آپ نے اوپر رکھنا ہے جو بگنرز ہیں ان کو ساتھ میں ٹیچ کرنے نہیں پربلم ہوتی ہے وہ یہاں پر پہلے پین سے ٹیچ کریں پہلے بھی شک سلائی لے جانے نہیں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے اب ہم نے جس کرنا کیا ہے بچ سٹ ایسے کریں کہ ہم نے سلائی اپنے سٹارٹ کر دی ہے ایسے پریبا میں اہ پو نائنچ کی سلائی دے رہی ہوں کپڑے کا مارچا اب یہ جو سنٹر ہے یہ ہمارا ادھر آنا چاہیے ایسے یہ دیکھیں ہمارا سنٹر ادھر ہی آ رہا ہے اب ایسے ہی کر کے میں نے ساری سلائی لگانے سارے سلائی لگانے کے باگ پھر میں آپ کی کھارپی کیسے لگ رہی ہے یہ دیکھیں ہمارا سنٹر اکو لگ رہی ہے موسیقی 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 ہماری فریل اور باڈی اٹس ہو کے آگئی ہے اب ہم اس کے باٹم کے اوپر لیسٹ لگائیں گے اب ہم لگاتے ہیں لیسٹ آپ کو بتاتے ہوں کہ لیسٹ کی اس طرح سے لگاتے ہیں صحیح طریقے سے جو لیسٹ لگائی جاتی ہے وہ بتاؤں گی ہماری فریل کی اتنی سائٹ جو ہے وہ میں نے کھول لیا تقریباً تین انچ اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہمارا کپڑا سیدی سائٹ ہے فریل کی یہ ہماری لیسٹ ہے لیسٹ کی یہ والی سائٹ سیدی ہے اور یہ والی سائٹ اس کی ڈراؤن سائٹ ہے اب میں نے کرنا کیا ہے کچھ بھی نہیں کرنا یہاں پہ آپ نے فولڈن کا مارجن اپنا چھوڑ دینا ہے ایک انچ کا اور اس کے بعد میں نے یہ نیچے فولڈ آئے گا فولڈن کے لیے اس کے بعد میں نے لیسٹ نلکی پلیز آپ دھاگا لیسٹ کے ساتھ کا ہی استعمال کریں جو اپنی لگانی ہو اور اب ہم نے ایسے لیسٹ لگانے سٹارٹ کر دینے بلکل بھی ہنشکلی ہے یہ میں نے ایسے کیسے کیوں لگائی ہے یہ آپ نے بتاتی سے بہت زیادہ نفاس ہے اور خوبصورتی آتی ہے ٹھیک ہے جی ایسے کرتے ہوئے میں نے ساری لیسٹ لگا لے لیا اپنی پوری فریل پہ تھوڑا سا ہاتھ رات میں رکھنا ہے یہ ادھر ادھر ہم جاتی ہوتی ہے فریل پہ ساری لیسٹ لگانے کے بعد میں آپ کو دکھاتے ہوں کیوں کیوں کیسے لگتی ہے فیور سے میں نے یہ ساری آل آراؤنڈ جو تھی لیسٹ لگا لی ہے یہ اس طرح سے اب یہ رونگ سارٹ تھی اور یہ ہماری رائٹ سارٹ تھی میں نے اس کو ایسے کر کے پریس کر لینا ہے پہلے یہ ایسے آئی دیکھیں کتنی پیاری لگے گی جب یہ ایسے آ جائے یہ دیکھیں ایسے آئی گی سارٹ تھی اس کو اب میں نے ایسے کر کے اس طرح پھیلے لینا ہے اور پھر اس کو میں نے ایسے فول کرتے جانا ہے ساتھ کے ساتھ ہی اور یہاں پہ ایک پیڑ کی سلائی میں لگاتی جاؤں گی ساری ایسے فول کرتے جاؤں گے اور اس کے اوپر ایک پیڑ کی سلائی میں لگاتی جاؤں گی یہ ہو گیا ایسے اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے اس کی بات باری آتی ہے ہماری بازو کی سلیوز ہیں سلیوز کی میں نے پہلے سلائی لگا لینی ہے اپنے نشانوں پہ اس کے بعد اس کا فرل تھا اس کے فرل کے اوپر بھی میں نے یہ ساری لیس سیم ایسے ہی اٹیش کرنی ہے جیسے کہ میں نے اپنی فرل پہ اٹیش کی ہے وہ بھی اٹیش کروں گی بازو بھی ساتھ میں اٹیش کر دوں گی اور پھر اس کے بعد اس کی یہ چیز ہے بوڈی ہے اس کے اوپر میں نے لانی ہے فلاور یہ ہے میرے پاس فلاور پڑے ہوگا یہ آجا ہے کہ اس کے اوپر فلاور آ جائیں گے اس طرح سے یہ دیں کتہ پیارا لگ رہا ہے اس کے اوپر میں فلاور اٹیش کر دوں گی اور پھر میں آپ سے ملتی ہوں فلاور اٹیش کرنے کے بعد اور پازو لگانے کے بعد موسیقی 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 موسیقی